اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹس آج ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے چیپٹر مٹھ سکس جو کہ ہے ورک اینڈ انرجی کام اور انرجی عام طور پر ورک کا حوالہ کسی کام یا جاب کے کیے جانے سے مطلق ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم عام حالات میں کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن سائنسی لحاظیہ اگر وہ اپنا جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کبر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے سائنس میں ورک کا ایک واضح مفہوم ہوتا ہے مثال کے طور پر وزن اٹھا کر چلتا وہ آدمی ورک کر رہا ہے لیکن اگر وہ حرکت نہیں کر رہا بے شک وزن اس نے اپنے سر پر اٹھایا رکھا ہو لیکن وہ بیسیکلی سائنسی لحاظیہ ورک نہیں کر رہا سائنسی لحاظیہ ورک کرنے کے لیے یہ بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ سائنسی لحاظیہ ورک صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی فورس کسی جسم کو حرکت میں لاتی ہے مطلب کہ ایک جسم ہے اس کے اوپر جب آپ فورس اپلائی کریں گے تو وہ جسم حرکت کرے گا فورس کی سمت میں ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا تو فورس اور ڈسٹنس کا پروڈکٹ جو ہے وہ ورک کے منگز میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی صورت میں ورک ہو سکتا ہے جب آپ کسی جسم کے اوپر فورس لگا ہے اور فورس کی سمت میں وہ جسم حرکت بھی کرے ٹھیک ہے جب ورک ہوتا ہے تو انرجی بھی استعمال ہوتی ہے ظاہری بات ہے کام کرنے کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا there is a distinct relation between work and energy ورک اور انرجی کے درمیان میں ایک گہرا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے فزیکس میں انرجی ایک اہم تصور ہے یہ ورک کے باعث واقعہ ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے اس یونٹ میں ہم ورک اور انرجی کے بارے پڑھیں گے ورک کے بارے پڑھیں گے ہم کائنیٹک انرجی کے بارے پڑھیں گے پٹنشین انرجی کے بارے پڑھیں گے انرجی کی کچھ کائنٹس پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے جا کر ہم انرجی کی کچھ کائنٹس پڑھیں گے اس کے علاوہ آئین سٹائن کی ماس انرجی اکویشن ہے اس کے مطلب ہم پڑھیں گے پاور کس طرح سے کام کرتی ہے جو کہ rate of doing work ہوتا ہے کام کرنے کی شرعہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کس میریز میں لے کے آتے ہیں پاور میں لے کے آتے ہیں تو اس کے مطلق بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم نے جس کو تفصیلن پڑھنا ہے وہ ہے ورک تو ہم سب سے پہلے ورک کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں ورک کی according to 6 the definition of work will be ورک is done ورک تب ہوتا ہے when a force acting on a body کسی جسم کے اوپر ایک force وہ ایکٹ کرتی ہے displaces it in the direction of the force اور وہ جسم force کی سمت میں حرکت کرتا ہے then we can say that there is a work اگر آپ کسی جسم کے اوپر چار سو نیوٹن کی force لگا رہے ہیں لیکن وہ جسم حرکت نہ کریں تو ورک is zero اس کی وجہ کیا ہے ایک دیوار ہے اس کو آپ دھکا لگا رہے ہیں اور آپ اپنے ذریعے اس کے اوپر دو سو نیوٹن کی force لگا رہے ہیں سو نیوٹن کی force لگا رہے ہیں پچاس نیوٹن کی force لگا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن displacement cover نہیں ہو رہا ایک ٹرک کھڑا ہوئے ایک کار کھڑی ہوئے کار کو ایک بار آدمی دھکا لگا رہا ہے دھکا لگا رہا ہے اس کے اوپر force لگا رہا ہے force لگا رہا ہے چار سو نیوٹن کی سو نیوٹن کی پچاس نیوٹن کی لیکن displacement cover نہیں ہو رہا تو کتنا ورک کر رہا ہے وہ کچھ بھی ورک نہیں کر رہا چاہیے جتنی مرضی force لگ جائے لیکن اگر ایک بندہ ایک چیز ہے اس کو دھکیل رہا ہے 50 نیوٹن کی force لگا رہا ہے اور 50 نیوٹن کی force لگا کر اس نے اس کو تقریباً 50 میٹر تک تکیل دیا تو 50 کو 50 سے 7 ملٹی بلا کر دیں گے تو پچیسو نیوٹن اس کا کیا آ جائے گا پچیسو جو ہے اس کا کیا آ جائے گا ورک آ جائے گا یعنی کہ اس نے ورک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فزکس کے اصول کے مطابق یہ چیز واضح ہوتی ہے بیٹا کہ ورک اس وقت ہوتا ہے جب کسی جسم پر force لگائی گئی ہو اور force اسے force کی سمت میں جو ہے وہ حرکت دیتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ force نے کس قدر ورک کیا ہے عام حالات میں نیچرلی قدرتی طور پر کسی جسم پر عمل کرنے والی force جتنی بڑی ہوگی یا جسم جتنا زیادہ فاصلہ تاہ کرے گا اتنا ہی زیادہ ورک ہوگا تو حسابی طریقے سے فرق force اور force کی سمت میں تیہ ہونے والے distance کا حاصلے ضرب ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو فارمولا میں اس لیے کسی لکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارمولا ہے work done is equal to force multiplied by displacement فرز کلنے چلیں یہ دیکھیں آپ یہ ڈائیگرام ہے اس کے اوپر آپ force لگا رہے ہیں force کی سمت میں displacement کبر ہو رہا ہے یعنی یہ چیز پہلے point A پہ تھی آپ نے اس کے اوپر force لگائی اور اس کو کھینج کے آپ point B پہ لے کے آگئے suppose that آپ نے کام کرتے ہوئے اس جسم کے اوپر تقریباً 10 newton کی force لگائی یہ بلاک کو آپ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے تو آپ نے 10 newton کی force لگائی 10 newton کی force لگائی اور اس نے 10 میٹر کا فاصلہ دیکھ کیا 10 newton کی force 10 میٹر کا فاصلہ 10 10 زار یعنی کہ 100 تو آپ کہیں گے کہ اس نے 100 جول کا 100 newton میٹر کا کیا اس نے ورک کیا یعنی کس کے اوپر بلاک کی اوپر بلاک کو آپ جب اس مقام سے اس مقام تک لے کے آئے تو آپ نے اس کے اوپر 10 newton کی force لگائی اور اس نے 10 new میٹر کا فاصلہ دا ہے کہ یہ دونوں کو ملٹی بلا کر دیا تو ورک is a product of force and displacement in the direction of the force ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ force اور displacement جو ہے یعنی کہ اس کو حاصلے یعنی ان کو ملٹی بلا کر دیں جس میں بعض اوقات force اور displacement ایک ہی سمت میں نہیں ہوتے بلکہ force کی جو سمت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے displacement اور کبر ہو رہا ہوتا ہے اس کی مسال ہم اس لیے کیسے لے سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک ڈائیگرام ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اب دیکھیں کہ sometimes force and displacement do not have the same direction جیسا کہ آپ کو figure میں دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اگر آپ اس فک کو گور سے دیکھیں اس تصویر کو تو اس میں there are two types of perpendicular components آپ کو بتا ہوگا perpendicular components دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے fx ایک ہوتا ہے fy اب یہاں پر آپ اس بلاک کو جب کھینچ رہے ہیں تو رسی کو پکڑ کر آپ اس کو اس تھی کے سے کھینچ رہے ہیں اور بلاک اس سمت میں حرکت کر رہا ہے تو دونوں کے درمیان میں یعنی کہ بلاک جو ہے وہ اس سمت میں حرکت کر رہا ہے اور آپ یہ فورس لگا رہے ہیں تو یہ بلاک ادھر موو کر رہا ہے تو درمیان میں یہ جو بن گیا angle بن گیا theta بن گیا تو اس کی وعیہ سے ہم we use not a simple force but we use perpendicular جو components ہوتے ہیں فورس کے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فورس جو f ہے اس سطح کے ساتھ ایک زاویہ بنا رہی ہے جس پر حرکت جس جسم کو حرکت دی جاتی ہے فورس f کو اس کے امودی components میں تحلیل کرنے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں resolving جو فورس ہوتی ہے بیٹا فورس کے دو components ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے fx ٹھیک ہے اور دوسرا ہے fy fx برابر ہوتا ہے f cos theta اور fy برابر ہوتا ہے f sin theta کے تو اب جو ورق ہوتا ہے وہ صرف perpendicular components میں جو fx ہوتا ہے displacement parallel نہیں ہوتے تو صرف x component یعنی fx جو ہوتا ہے اس سے ہی جسم کو حرکت میں لانے کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب fy اور fx کی بات کریں تو fx جو ہے یعنی کہ displacement کے parallel جب force displacement ایک دوسرے نہیں ہوتے تو صرف x axis ہی ایسا ہوتا ہے یعنی کہ دو components میں سے fx component ہوتا ہے جس کی وجہ سے force جو ہے کیونکہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ right angle ہو جاتا ہے right angle ہونے کے وجہ سے اگر آپ اس کا 90 نکالیں گے تو 90 زاویہ جو ہوتا ہے اس کی 0 نکلتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہاں پر بھی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر زاویہ 90 degree سے کم ہوگا تو ورق جو ہے وہ positive ہوگا ٹھیک ہے اگر زاویہ is equal to 90 degree پہ ہوگا تو no work is done ہوگا کیونکہ یہاں پر 90 آپ کریں گے تو answer 0 آئے گا اگر زاویہ 90 degree سے greater ہوگا زیادہ ہوگا greater than 90 degree ہوگا then work will be negative ہوگا value of work will be negative ہوگا positive کب آئے گا جب اس کی قیمت 90 سے کم ہوگی یعنی کہ far acute angle آپ کو پڑھا ہوگا acute angle کہتے ہیں 90 degree سے کم زاویہ far acute angle work is positive far right angle no work is done and far obtuse angle the work is negative ٹھیک ہے تو w is equal to fx fx is the perpendicular component of force اس کی قیمت آپ نے یہاں پہ لکھتے نہیں ہے f cos theta اور s for displacement or distance ٹھیک ہے تو f s cos theta will be the formula to find out the work ٹھیک ہے جب force displacement a کی سمت میں ہر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے ہوتے ٹھیک ہے اچھا basically work a scalar quantity ہے حالانکہ یہ force کے ذریعے عمل میں لاتی ہے لیکن work a scalar quantity ہے اس کا انحصار کسی جسم پر عمل کرنے والی force اور جسم کے displacement اور ان کے درمیان میں زاویے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو unit ہوتا ہے ایسا unit جس کو system international unit کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جول 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 کو ہم define کیسے کریں گے بیسی ایک جول وہ work ہے جو ایک newton force اپنی سمت میں ایک میٹر تک حرکت کرنے میں دیتی ہے ٹھیک ہے کرتی ہے یعنی کہ the amount of work is 1 جول when a force of 1 newton displaces our body through 1 meter in the direction of the force یعنی کہ اگر ایک جسم force کی سمت میں 1 meter کا فاصلہ تیار کرے تو کیے جانے والے ورق کی قیمت ایک جول ہوگی ایک جسم ہے اس کے اپر ایک نیوٹر کی force لگائیں اور وہ ایک میٹر کا فاصلہ کریں تو ورق ایک جول ہوگا سمجھا گی ایک جول برابر ہوتا ہے ایک میٹر کا فاصلہ ہوا جول ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے عام ہم بڑے یونٹ استعمال کرتے ہیں جیسے کلو جول میگا جول گیگا جول وغیرہ تو کلو جول دس کی تا کا تین جول یعنی ہزار جول ٹھیک ٹوپک تھا آپ کو قرآیا کل ہم اس کا اگلا پورشن جو انرجی کے مطلق اس کو ہم سٹارٹ کریں گے ایوہ آپ نے لیکچر کو اچھے دکھئے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ